تیری بی بی اسوان سے ادری ہوئی ہے تمہار ہے تم سے بڑے خاندان ہے یہ تم تو ایک کرپ ٹیکسیر کے بیٹے ہو امران خا کو یاد نہیں کس طرح آیا ہے وہ اس کو تو پتہ بھی نہیں ٹکٹ جی ایچ کیو میں بانڈے گئے تھے علاقے فضل سے آپ ایک تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں آپ آج میں کہہ رہا ہوں یہاں آپ کبھی آپ کی زندگی میں پرائیم ایسر نہیں بن سکتے آپ شکریہ جنابے سپیکر میں آج آج جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں بہت ہی ایک نازک موڑ ہے اور اس موڑ پہ ہم یک دم نہیں پہنچے پرائیمیس صاحب نے سپیچ کی آج انہوں نے کافی حالات پہ روشنی ڈالی نوید کمر صاحب نے آج بڑی ٹو دی پوائنٹ اور صحیح جو ایشیوز ہیں اس وقت عدلیہ جو عدلیہ کے حساب سے فیس ہم کر رہے ہیں انہوں نے آج تمام جو ایشیو ہیں اس کی نبز اس وقت اس پہ بڑا پرپر آتھ رکھا ہے ایمسٹ اپریشیٹ نوید کمرز ورشن اگر عدلیہ کی بات کریں تو یہ پاکستان کی تاریخ میں ہم بار بار کہتے ہیں کہ فلان جو ادارہ ہے یا فلان اسٹیبلشمنٹ کا نام لیتے ہیں انہوں نے ہمارے نظام کو کافی تباہ برباد کیا ہے لیکن اگر صحیح تاریخ لکھی جائے تو آج سر فرست اس موزز عدلیہ کا نام آتا ہے سب سے پہلے پاکستان میں جب الیکٹڈ اوس کے ساتھ کھلوار کیا گیا تھا تو اس وقت مولوی تمیزو دین صاحب کا ایک کیس تھا جسٹس منیر کے زمانے میں اور وہ ججمنٹ آج بھی اس کی باش گست ہوتی ہے ہر جگہ پہ ہر کوریڈور میں ہر جگہ بیٹھنے والی بات جو ہوتی ہے وہ بیٹھے ہوتے لوگ ڈسکس کرتے ہیں یہ سفر اس وقت سے شروع ہوا ہوا ہے یہ ایک دن کا سفر نہیں ہے اس کے بعد بے اطار پر چپ کرا دیں مولانا اصح صاحب نے بڑی اچھی تکارت کریں مولانا اصح صاحب کال آپ کی جسنا تقریب ہم نے سنی ہے نا آپ بڑی زبردست تھی ہونریبل میبران آپ نے اپنی نشیستوں پر تشریف رکھیں پلیز اپنی نشیستوں پر تشریف رکھیں اور کروس ٹرک نہ کریں مولانا تنویر صاحب صحیح نشان دے ہی کرنی ہے کہ پاکستان کے ساج کے جو حلات ہیں اس میں سب سے بڑا رول کیس کا ہے آج اس معزز عدلیہ کو ہم یاد کرانا چاہتے ہیں کہ اپنی تاریخ پڑھیں کہ کسی موقع پہ آپ نے عین اور قانون کی بات کرتے ہیں آپ نے عین اور قانون نہیں بلکہ آپ نے تو عین سے معورہ بھی نہیں وہ کسی پینڈ کے پنچائت تھی پنچائت کا آپ نے رول ادا کیا ہے آپ نے نظریہ ضرورت نکالا وہ پتہ نہیں کس تقیئے کے پیچھے رکھتے ہیں جب ضرورت ہوتی ہے اس کو نکال لیتے ہیں جب ان کو دوسری طرف کوئی ضرورت ہوتی ہے تو پھر یہ عین اور قانون کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر میں پچھلے جہاں چیف جسٹس سے بان کی بات کروں تو اس میں جس طرح بہت سارے نام لیے گئے ہیں یہ ریسٹ پاس میں جب ساکب نصار تھا چیف جسٹس پہلے تو میں یہ آپ کا بات بتاؤں یہ جتنے جج سے بان ہے ان کو ساری جہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ہم بڑی بخوبی جانتے ہیں یہ کس طرح انہوں نے تعلیم آصل کی کس طرح کا پڑھتے رہے کس طرح انہوں نے وقالتے کی اور کس طرح یہ ایلیویٹ ہوتے رہے کس طرح ہائی کوٹس میں جاتے رہے کس طرح یہ کس طرح یہ سپریم کوٹ میں ابھی تو پچھلے دنوں کی بات ہے کہ چیف جسٹس صاحب ایک جج پہ اڑے رہے کہ میں نے اس کو کرنے ہی کرنا وہ ڈلے ہوتا رہا چھے چھے مہینے سال سال وہ اپائنمنٹ ڈلے ہوتی گئی لیکن وہ ایک پسند کے جج کو ہم نے کرنے ہی کرنا ہے تو یہ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں اور آج اس کا یہ شاکسانہ ہے کہ جو ساکر بن سار تھا اس وقت جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں جس طرح پاناما کا قصہ شروع ہوا بلکہ کہا جاتا رہا کہ یہ ہمارے پاس پٹیشن لائیں یہ پٹیشن خود مانگتے رہے بلا بلا کے لوگوں کہتے رہے پٹیشن ڈالیں سوہ موٹو کی باز میں کروں گا پہلے یہ خود پٹیشن میں ڈلواتے رہے خود ایک اینگل سے یہ انگلر جو جسٹس ہے یہ انقصاف ہے یہ انہ کا ہی اجاز کیا ہوا ہے اور آج ہم ادھر پہنچ گئے ہیں یہ ساکر بن سار نے جب پاناما کا کیس تھا تو اس میں ہر روز کس طرح یہ جو اوبزرویشن دیتے تھے کس طرح انہوں نے جاجمنٹ دی سسلیان اور گوڈ فادر کی باتیں کی گئی جو ان کو کسی طرح زیب نہیں دیتی کسی کے مطلق بات کرنے کی خود اگر ایسا مام میں ننگے ہیں تو کسی کے مطلق یہ کیا کریں گے یہ کرپشن کی بات کرتے ہیں یہ لور جوڈیشری میں جا کے دیکھیں دیکھیں جا کے جوڈیشری میں کیا کہ معاملات ہیں کس کس طرح کی باتیں انگلیاں اٹھاتے ہیں انہوں نے اگزیکٹیو جوڈیشری سے لیدہ کر کے کھلوار کیا ہمارے سارے سسٹرک میں ساتھ آج جو بینگائی کی بات کرتے ہیں وہاں جو دوسرے فیکٹر ہیں پیشلی گورمنٹ کی پالیسیز ہیں وہاں وہ مینجمنٹ کمزور ہوئی ہوئی ہے جو اگزیکٹیو جو ہمارے مجسٹیڈ نہیں رہے کیونکہ وہاں مجسٹیسی ہے نہیں ہے اگر یہاں بیٹھے لوگ بتائیں گے جب مجسٹیسی نہیں ہے نہ وہاں انکروچمنٹ کنٹرول نہیں کر رہا وہاں میں انگائی کنٹرول نہیں ہو رہی اس کا بھی یہی موجب ہے انہوں نے ایک جالجمنٹ دے دی اور اس پر عمل ہو گیا تو میں کہتا ہوں کہ آج جو انہوں نے یہاں پچھایا ہمیں پاناما میں اکاما میں پہنچ گیا جی آئی ٹی بنی یہ کس قانون اور عین کی بات کرتا ہے عمران خان ہمارے تین دفعہ کے پرائیم منسٹر اپنے تمام فیملی کے ساتھ اس جی آئی ٹی میں جس میں انیس انیس بیس بیس گریڈ کے افسر تھے سٹنگ پرائیم منسٹر تین دفعہ کا پرائیم منسٹر وہاں اپنے بچوں کے ساتھ پیش ہوتا رہا اس سے زیادہ قانون اور عین کی پاسداری کیا ہو سکتی ہے کہ ایک چیف ایکزیکٹر فڈا کنٹری صاحب جاتے رہے اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عین اور قانون کے سامنے جھک سکتا ہے پھر جب انہوں نے ججمنٹ دی اکامہ پہ کسی نے ایک سیکنڈ کے لیے نہیں کہا کہ یہ کیا ججمنٹ ہے ہمیں دکھ تھا لیکن میاں نواز شریف صاحب نے گریس دکھائی اور انہوں نے کہا پانچ منٹ کے اندر اندر مجھے یاد ہے اس وقت ایک ان کے ساتھی نے کہا کبھی تو ججمنٹ آئی ہے ابھی تو جانا ہے الیکشن کمیشن میں یہ ججمنٹ جائے گی پھر وہاں پہ ڈی نوٹی فائی ہوں گے ڈی نوٹی فائی ہوں گے تو پھر آپ جائیں انہوں نے کہا نہیں ججمنٹ آگئی ہے میں انہوں نے بیٹھا ہوا تھا ڈار صاحب کوئی پتا ہوگا انہوں نے کہا پانچ منٹ کے اندر اندر ٹی وی پہ ٹکر دیں کہ پرائیم منسٹر نے چھوڑ دیا ہے یہ ہوتا ہے گریس ہوتی ہے یہ ویلیوز ہوتی ہیں یہ کسی آفز کا ایک رتبہ ہوتا ہے اور یہ یہ بات کرتے ہیں ان اور قانون کی میں حران ہوں یہ ساگم سارا بھی یہ مجھے بتائیں جو مجودہ چیف جرس صاحب ہیں انہوں نے سکسٹی ای تھری کی انٹرپٹیشن کی دنیا میں کوئی جیورس لادے جو یہ کہے گے یہ سکسٹی تھری کا جو انٹرپٹیشن ہے یہ ری ری رائٹ نہیں کیا گیا کانسیچوشن یہ کانسیچوشن نیال لکھ دیا گیا جو ان کا منڈٹ نہیں ہے یہ منڈٹ ہے تو اس آنریبل ہاؤس کا ہے آگاست ہاؤس کا ہے یہ صرف پارلیمنٹ کر سکتی ہے کہ ان میں کوئی ترمیم یا ان میں جو تبدیلی کرنی ہے انہوں نے ری رائٹ کیا وہ سکسٹی تھری ہے آپ کو پتا جس طرح اور مجھے بتائیں یہ انصاف کی بات کرتے ہیں کسی بھی جرم کی سزا یہ کس طرح ڈبل سزا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے ایم پی ایز کو کہا گیا کہ آپ ڈسکوالی فائی بھی ہیں آپ کے جو ووٹ ہیں جناب سپیکر آپ کے ووٹ بھی نہیں کنے جائیں گے اور آپ ڈسکوالی فائی بھی ہیں یہ کس طرح ہو سکتے ہیں اگر ان کے ووٹ نہیں کنے جانے تو پھر تو جرم ہوا ہی نہیں ہے اگر وہ ڈسکوالی فائی ہیں تو پھر ووٹ گینے چاہیے تھے کیوں نہیں کنے گا یہ دنیا میں کسی جگہ ہے کہ آپ ان کو دو سزایں دے دیں پھر آپ نے اس کے بعد پنچہتی فیصلہ کر دیا کہ کہاں ان میں لکھا ہویا ہے کہ وہ بیس زمنی الیکشن ہوں گے تو تب چیم منسٹر کا الیکشن ہوگا جو اس وقت سٹینٹ تھی جو سبائی اس عملی کی سٹینٹ تھی اسی پہ الیکشن ہونا چاہیے تھا لیکن انہوں نے وہاں کہا دیا کہ نہیں یہ ہمارا فیصلہ ہے وہ بھی پنچہت تھی کہ نہیں نہیں بیس الیکشن ہونے دے یہ کدھر کا مجھے نہیں پتا کہ یہ کدھر کی فیصلے ہو رہے ہیں اور یہی پھر دوبارہ انہوں نے سوو موٹو لے لیا اس پہ پھر انہوں نے سوو موٹو لے لیا اس پہ یہ جو الیکشن کا ہے بھائی خدا کے لیے سوو موٹو آپ وانیٹی فور کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو وہ 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 فنڈیمنٹل رائٹس کی بات ہے وہاں کہاں فنڈیمنٹل رائٹس ہیں الیکشن کے عام شہری کا کدھر ہو اس میں ہے کام تو حکومتیں کر رہی ہیں اسمبلی یہاں بھی کر رہی ہے وہاں بھی یہ فنڈیمنٹل رائٹس ہے بھائی ووٹ آج نہیں پڑھیں گے تین مینے بعد پڑھ جائیں گے لیکن انہوں نے یہاں پہ جو کام کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں آج ساری دنیا کو پتا ہے کہ ملک کے حالات کیا ہیں الیکشن میں جانے والے نہیں ہیں ملک کی محشت جو ہے اس کے حالات کیا ہیں آج ان کی ابزرویشن ہم دیکھ رہے ہیں ان کے رمارکس دیکھ رہے ہیں کہ پیسے وہاں سے نکال دیں پیسے تنہائیں تو آپ بڑی بڑی لیتے ہیں اس وقت تو آپ کو خیال نہیں آتا کہ ہم ملک کے لیے کچھ قربانی دے دیں لیکن یہ جو بات کرتے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے الیکشن کسی ملک کی بنیادیں ہلا کے رکھ دیتا ہے یہ الیکشن ایسے نہیں ہوتے ہیں الیکشن جائیں آپ الیکشن میں آپ دیکھیں الیکشن کے نزل کیا نکلتے ہیں اور جب وہاں پہ کوئی الیکشن کرانے کے لیے لوجسٹک سپورڈ نہیں ہے پیسے نہیں ہیں سیکیورٹی نہیں ہے سینسر شروع ہوئے ہیں تو پھر وہاں کے الیکشن کیا ہوں گے اور جنابے سپیکر ایسے الیکشن جس کی کریڈیبلیٹی نہ ہو وہ الیکشن کس طرح آپ کہتے ہیں جی الیکشن کرائیں تاکہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہے مجھے اپنے دل پہ آپ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا ایسے الازمیں الیکشن ہوں گے تو ان کو کس بھنے گا کہ یہ الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں پولیٹیکل سٹیبلیٹی آئے گی آپ بیٹھیں سارے جب ملک کے سٹیک اولڈر بیٹھیں ایک راستہ نکالیں تب جا کے بعد بنیں گی جس وہ ایسا الیکشن ہو جس پہ رولز آف دا گیم سیٹ کیے جائیں یہ ایک نیا موڈ ہے یہ روٹین کے الیکشن نہیں ہے وہاں پہ رولز آف دا گیم سیٹ کریں اور اس رولز آف گیم کے تیاد الیکشن میں ساری پارٹیاں جائیں اور جو اس کا ریزلٹ ہے اس کو سارے امانیہ سزاک نہ کہیں تب جا کے پولیٹیکل سٹیبلیٹی پاکستان آگے پڑے گا اس طرح نہیں ہوتا اور پھر اپنے ری فارمز لائیں آپ کے جو وہاں پہ اپائنمنٹ ہوتی ہے ججز کی دوسرے ملکوں میں دیکھیں نا ہم ہندوستان کی بات کرتے ہیں کہ وہاں کی عدلیہ میں بہت زیادہ انصافیں چال رہے لیکن وہ عدلیہ میں اپائنمنٹ دیکھیں سر کس طرح ہوتی ہے اس طرح نہیں ہوتی کہ ایک چیمبر سے سارے چال رہے ہیں اس طرح نہیں ہوتی کہ ایک چیمبر ہے وہاں سے ایک جاج جائے اس کا آگے جاج جائے یہ تو میں کہتے ہیں یہاں کہتے ہیں وراستی سیاست وراستی سیاست ججوں کی دیکھیں نا ان کے ایک جاج جو ہوتا ہے اس کا بیٹا جاج جو ہوتا ہے اس کا پوتا جج ہوتا ہے یہ 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 وراثر نظر نہیں آتی کیا وہ افلاتون پیدا ہوتے ہیں یہ افلاتون پیدا کرتے ہیں وہاں پہ اپنے بچے جو وہاں پہ جا جا کے بن جاتے ہیں یہ تو آپ ذرا چیزوں پہ خود بھی یہ گوھر کریں کیا اپوائنمنٹ اور ججز کا پرسیجر انہوں نے چینج کیا کیا انہوں نے یہ سوہ موٹر لینے کا کوئی رولز وہاں پہ کوئی ایسے بنائیں جیسے ٹرانسفیرنسی نظر آئے کیا انہوں نے بینچ بنانے کے لیے کیا کوئی ایسا طریقہ کا اختیار کی ہے یہ تو بچہ بچہ کسی گوہ میں بھی کہہ رہے ہیں کہ تماشا لگو گئے یہ چار پانچ جا 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 جو بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں یہ پہلا فیصل ہے ستر ایسے فیصلے انہوں نے کی ہے اس بینچ نے کہ جو بیٹھ جاتے ہیں اور آپ اس میں ماسی ویڈا پر آکے بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پہ یہ فیصلے کر دیتے ہیں تو میں سمجھ داؤں یہ کیا ملک اس طرح چالتے ہیں ملک کی تباہی تو جو ڈیشری نے کی ہوئی ہے نظام کو تو ڈی ریل یہ کرتے ہیں اور آج بھی اسی پیٹرن پر چار رہے ہیں اسی ٹریک پر چار رہے ہیں کہ یہ نظام ڈی ٹریک ہو جائے ڈی ریل ہو جائے یہ پھر اسی جگہ جا رہے ہیں اور پھر ہم آنے والے کو کہیں کہ ہم تین سال آپ کو دیتے ہیں کہ آپ تین سال رہیں بھی امینڈمنٹ بھی کانسٹیوشن میں کریں یہ بھی شاکسانہ ان کا ہے یہ پوچھیں ان سے کہ یہ ڈکٹیٹر کو مشرف کو کس نے کہا تھا کہ تین سال آپ رہیں اور کانسٹیوشن میں بھی جو مرضی امینڈ کر لیں سر یہ نہیں ان کوئی یاد کیا یہ سیاہ سیاہ کارنا میں ہمارے ہیں اس پارلیمنٹ کے ہیں اس محضر زوان کی ہیں محضر زوان نے تو جب بھی بات کی ہے ڈیموکریسی کی بات کی ہے محضر زوان نے تو جب بھی بات کی ہے لوگوں کی فلاو بے بوت کی بات کی ہے جب بھی بات کی ہے گوڈ گوئرنس کی بات کی ہے جب بھی بات کی ہے تو ریفارمز کی بات کی ہے لیکن ان کو موقع کیا دیا جاتا ہے کیا آپ سی سی پیو کے ٹرانسفر پوسٹنگ آپ نے کر رہی ہیں کیا ڈی پیو آپ نے لگانے ہیں کیا آپ جو جو سوارشے کرتے ہیں پٹواری آپ نے لگانے ہیں یہ پٹواریوں کی سفارشیں بھی کرتا ہے یہ پٹواری وہاں پہ لگائیں یہ سفارشیں مجھے تو پتا ہے نا جی سب کو پتا ہے جو حلقے والے لوگ ہیں کس کس کے حلقے میں ہوتا ہے یہ تو انہوں نے ایک لائن کھیچ ہوئی ہے کہ ہم بڑی کوئی سیکرٹ کوئی ہیں سیکرٹ کوئی نہیں ہیں جب اس طرح کے فیصلے آئیں گے تو یہ ہاؤس سپریم ہے یہ ڈسکس کرے گا اور یہاں لیجسلیشن ایسی کرے گا جس سے یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بہتر ہوں گی لیکن سر میں یقین سے کہتا ہوں میرا یہ بالکل میرا دل اور ایمان ہے یہ میرا کہ یہ آج جو پاکستان میں ہے یہ کوئی کہتا ہے اسٹیبلشمنٹ یار ان لوگ کو سارا کون دیتا ہے آپ نے بے گناہ لوگوں کو سزائے بہت دی ہوئی ہے آپ نے گناہ گاروں کو چھوڑا ہوئے ہیں آپ تو جا جا آپ تو یہ حالت ہوگی ہے کہ ملزم جو ہیں مفرور ان کے گھروں میں پناہ دیتے ہیں ہاں مجھے بتائیں کہ کون سا ابھی شہید بھٹو والا کیس کسی کو شرمندگی ہوئی ہے کہ کتنا سلامی دنیا کے بڑا لیڈر آپ نے اس طرح پانسی پیچڑا دیا شہید بیندیر مطرمہ کیا سوہ موٹر اس وقت آیا کیا جب پچھلے دنوں میں باہی الیکشن زمینی پوسپن ہوئے تھے مینے کے لئے ہوئے چھہ مینے ہوئے تھے چھہ مینے کے لئے وہ پوسپن ہوئے دو مینے کے لئے ہوئے تو اس وقت آیا کسی نے کہ یہ کیا کر دی ہے آپ نے جب دوسرے پوسپن ہوتے رہے اس وقت آدلیہ کدھر تھی فسیلیٹیٹ کرنے کے لئے نظریہ ضرورت کرنے کے لئے یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آج میں سمیتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو کھڑا ہونا چاہیے پارلیمنٹ نے اپنی سپیت چھوڑی ہے مجھے افسوس ہے اور آج کی حکومت کو بھی سامنے آنا چاہیے کیوں نہیں آتے نظر ویزبل ہونا چاہیے کہ ہم حکومت ہے یہ پارلیمنٹ آن کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے کبھی کہتے ہیں پارلیمنٹ مکمل نہیں ہے پارلیمنٹ مکمل نہیں ہے تو پرائیمیس کے سرے بیٹھا ہوئے ہیں وان سیمیٹی سکس ممبرز اس کو ووٹ دیئے انہوں نے وان سیمیٹی سکس نے ووٹ دیا جو ریکوائرمنٹ آن پارلیمنٹ کے لیے اس کا مطلب ہے کہ جب مرضی یہ کہہ دے کہ اس مکمل نہیں ہے دس بندے رزائن کارجے تو کہیں اس مکمل نہیں ہے لیکن ہم نے کوئی اپریشیٹ کرے نہ کرے لیکن ہم نے اس ہوس کے لیے اس حکومت کے لیے اتنی بڑا دوزہ ٹھارہ میں داندلی ہوئی تاریخ میں کوئیسٹن کھڑے ہوتے ہیں ہر الیکشن پہ لیکن جو دوزہ ٹھارہ میں نیکڈ داندلی کی گئی اٹھا ٹھا کے بندوں کو یہ بیٹے ہوئے ہیں یہ سارے جو آج میرے دوست بیٹے ہوئے ہیں ان کو اٹھا ٹھا کے لائے وہ اس کے لیے امران خان کے لیے سولت دی ویسے بلا لیے ٹیلی فون بھی آ گئے تھی ٹیلی فون پہ یہ آ گئے تھے اچھا میری 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 بات سنیں جی اس وقت امران خان کو یاد نہیں کس طرح آیا ہے وہ اس کو تو پتہ بھی نہیں ٹکٹ جی ایچ کیو میں بانڈے گئے تھے ڈی جی ایچ کیو میں ٹکٹ بانڈے جائے حتیٰ ڈی لیمیٹیشن جی ایچ کیو میں ہوئی تھی ڈی لیمیٹیشن جو بیٹے ہیں بتائیں مجھے مجھے پتائیں یہ سیکٹری الیکشن کمیشن روزانہ لکشے اٹھا کے وہاں جاتا تھا اور اس الیکشن میں جیت کے آکے آنکھیں میری بلی میں ہوں پھر اگلے نہیں کرنے دیں اگلے پھر آنے نہیں یہ میرا مطلق تاریخ ہے اور پھر آپ یوٹر لیں آپ جھوٹ بولیں آپ اتنا پھلائیں آپ شارنگیزی کریں ایک پاکستان بہترین کلچر بہترین سوسائٹی حیات شہرمالی سوسائٹی اس کو تباہ برباد کر دیں آپ عمران خان یہ کوئی نہیں کرنے دے گا اللہ کے فضل سے آپ ایک تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں آپ آج میں کہہ رہا ہوں یہاں آپ کبھی آپ کی زندگی میں پرائیم نیسٹر نہیں بن سکتے آپ کبھی بھی نہیں بن سکتے یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ کوئی پاکستان دشمن پرائیم نیسٹر نہیں بن سکتا جو ہوئے چار سال وہ تو خدا کا شکر ہے کہ ان لوگوں کو ہوش آگئی تو انہوں نے اس کو نکال کے باہر کیا مجھے بتایا تکلیف کس بات کی ہے کیا عدم اعتماد کانسیچوشن میں نہیں ہے سبیکر صاحب عدم اعتماد کے لیے ریکوائرڈ نمبر جو چاہیے تھا نہیں ملا آج پتا کہ مجھے افسوس ہوتا ہے باتوں کا مجھے افسوس ہوتا ہے کہ سعید رفیق صاحب نے ادھر کہا تھا ایتر بیٹھے ہوئے تھے یہ سارے لوگ انہیں کہا کہ آج آپ اکل کے ناخر لیں عمران خان کل کو آپ ہماری طرح ٹراک میں بیٹھے ہوں گے آپ یہی باتیں کر رہے ہوں گے جو انہیں سڑکوں پر تکے کھا رہا ہے جس پر ہم کھا رہے تھے ہم نے تو بھی کچھ کیا ہی نہیں ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں یہ باتیں کرتے ہیں آج میری بی بی وہاں پہ کیلی تھی کیا ہماری بیٹی مریم نواز ہوتل میں کیلی نہیں تھی وہ تو ہوتل تھا جہاں تم نے دروازہ توڑا وہاں تو کسی نے دروازہ نہیں توڑا یہ خاجہ آج سب کو آرٹیکل سکس لگواتا تھا تو کیابنل میں کہتا تھا آرٹیکل سکس لگواؤ آرٹیکل سکس اس کی بی بی کو نہیں بلایا نیب نے بلاتے رہے یا نہیں بلاتے رہے تیری بی بی اس وقت سے ادری ہوئی ہے جو بھاگ کے تیرے ساتھ آئی ہوئی ہے تم حال ہے تم سے بڑے خاندان ہے یہ تم تو ایک کرپ ٹیکسین کے بیٹے ہو تمہیں کرپ ٹیکسین کے بیٹے ہو تمہیں وہ پتہ نہیں یوں کھا کہ بٹھوں نے نکالا تھا کرپشن پہ تین سو تیرہ میں نکالا تھا تو یہ کچھ آپ نے جان کے دیکھے آپ نے گریبان میں کہ تمہاری اوقات کیا ہے تم کدھر سے آئے ہو کون تمہیں لا رہا ہے یودی کل انامالہ نیازی اس کے سکا رشدار ہے ٹی وی پہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کا میں میں ہمراض ہوں میں ہمراض ہوں میں ہمراض ہوں اس کا انامالہ کہہ رہا تھا کہتا ہے نائٹ کلپوں میں میں بتاؤں گا یہ کدھر جاتا تھا میں بتاؤں گا کہ وہاں پہ گول سمیت کیا کرتا تھا نائٹ کلپ میں میں بتاؤں گا کہ یودی واقعہ صرف نائٹ کلپوں میں اس کے ساتھ ملتے تھے یہ انام اللہ نیازی کا ٹی وی پہ ہے انٹرویو ہے اس کا تو اب تیرا پردہ چاک ہو رہا ہے ہوگا کیونکہ اب تیری خجائش نہیں ہے اس سیاست میں یہ پی ٹی ایل اے کو میں کہتا ہوں خدا کے لیے صحیح راستہ اختیار کریں آپ اچھے لوگ ہیں چھوڑ دیں اس کو آپ الیکٹیبلز ہیں جب آپ کو پتہ ہے اس نے نہیں آنا تو آپ تو میشہ جتنے والی پارٹی کی طرف جاتے ہیں جتنے والی ہم ہیں انشاءاللہ اندہ ہم جیتیں گے ہماری طرف آ جائیں تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو دیکھنا چاہیے ان کو اپنے آپ کے کنٹرول کرنا چاہیے امران خان کو آج بھی اس کو میں چاہت کہتا ہوں کہ امران خان اپنا کنڈک سائی کان لو آج بھی ذرا راست پہ آ جاؤ آج بھی ڈفائے مت کرو عدالتوں کو عدالتیں تو کر رہی ہیں نا لیکن اس سے تجھے کچھ حاصل نہیں ہوگا ایک قانون قدرت ہے اس میں تجھے چل رہا ہے بالکل پس رہا ہے آج آج تجھے یاد آگیا ہے کہ دیکھیں جی اگر ان کو وہ دوست لوگ جو ہیں یا مقدر ادارہ ہے وہ ان کا ساتھ چھوڑ دے تو ان کی حکومت ختم ہو جائے گی یہ وہی بات ہے جب ہم کہتے تھے بساکی ہیں نکل گئی نا تو تیری حکومت ختم ہو جائے گی وہی بات کر رہا ہے آج اسی قانون قدرت کی چکی میں یہ پس رہا ہے اور پس رہا ہے کرتے رہیں گے یہی یہی سبق ہے آپ کے لیے سبق ہے آپ کے لیے ہم نے تو ان ان خاردار سپیکر صاحب ان خاردار راستوں سے ہم کئی دفعہ گزرے ہیں ہم نے کئی دفعہ سمجھنیاں ڈیزولو ہوتی رہی ہماری کئی دفعہ ہم آتے تھے مجھے یاد ہے ایک الیکشن ہوئے تو میں لیفٹ میں یہاں بیٹھا ہوا تھا تو ساتھ جنرلسٹ اس وقت یہ ٹی وی بی وی نہیں ہوتے تھے یہ ایسے ہی سارے جنرلسٹ رپورٹر ہوتے تھے تو ایک رپورٹر تو لیفٹ میں بیٹھ گیا ہے ہم اوتھ لینے آ رہے تھے تو مجھے کہتا ہے کب واپس جا رہے ہیں یہ رپورٹر مجھے کہتے ہیں لیفٹ میں تو میں نے کہا کہ ویکنڈ پہ جاؤں گا جمعہ کو جاؤں گا انشاءاللہ کہتے ہیں یہ ہمارا حال تھا یہ ہمارا حال تھا ہم آتے تھے جاتے تھے نواز شریف صاحب کو روز نکالتے تھے کبھی حساب خان نکال رہا ہے کبھی مشرف مارشلہ لگا رہا ہے ہمیں اٹھ رہتے ہیں یہ ان لوگوں سے تین تین مطلب پشتوں سے مارشلہ دیکھئے ہیں ففٹی ایٹھ پہ مارشلہ دیکھا جب میرا اسی میرے اسی علاقے سے میرا نانا ایمیلے تھا ففٹی ایٹھ کا مارشلہ لگا سیونٹی 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 کو میرے والد صاحب ممبر تھے نائنٹی نائن کا لگا میں ممبر تھا تین مارشلہ ہم نے دیکھئے تو یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم ان کے یہ ایک اٹھ کے ایکسینٹ کا بیٹا میں ڈرائے گا مجھے نہیں سمجھ جاتی یہ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ مسلمی جو کندن ہے یہ پیپلز پارٹی کندن ہے کون سی انہوں نے قربانی نہیں دی پیپلز پارٹی نے کون سی قربانی نون نے نہیں دی جلا وطلیاں کاٹی ہیں جیلے کاٹی ہیں ایک ایک بندے کے ماتھے پہ جیل کے لکھا ہوئے کہ اتنی جیل یہ جیل میں رہے تو یہ ایسے نہیں ہیں آپ کی ایک تاریخ ہے تو یہ 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 پی ٹی آئی آلے ابھی یہ سارے ایک اپرچونیس گروپ پر علا ہوا ہے ان کی کوئی کیابنن میں بندے کا پتر مجھے دکھا دیں جو کرپٹ نہ ہو جو جو لوٹا نہ ہو جیس کی تاریخ خاندہ نہیں لوٹائزم نہ ہو وہ شاہ محمود وہ شاہ محمود پلیز پلیز نو نو کراس ٹاک آپ تشریف رکھیں جیب مجھے نہیں پتا یہ شریف آدمی ہے اس کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے اس کو تو نہیں ہونی چاہیے یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے کہنے کا مقصد ہے کہ جب بھی پولیٹیکل مچیورٹی کا بات کرتے ہیں دارے چلے لگتے ہیں اس طرح کا کوئی نہ کوئی شتنگڑا آ جاتا ہے جس طرح امران خواہ ہیں اس نے سارا کا سارا نظام بھی درم پرم کر دی ہے اس نے مشید تباہ کر دی اس نے گورنس تباہ کر دی مجھے بتائیں کسی جگہ پہ بھی اس کے بندے کا پتر لگا ہوا تھا کوئی میں ایمان سے میں حران ہوتا ہوں کہ اپنی قوم پہ بھی جو اس کے فالو وارے قوم تو بہت اچھی ہے یہ مجھے بتائیں کہ عثمان بزدار کی بات کریں کس کی کریں لیکن یہ مجھے بتائیں کہ یہ امران خان کوئی ایک ایسا اس کو کہتا تھا ڈاکو ہے پرویدلہ کہتا تھا ڈاکو ہے اس کو کہتا تھا چپڑاسی ہے یار کوئی کوئی پوچھتے نہیں ہیں کہنے ڈاکو ماما بنا لے آسو پتہ نہیں پیونہ بنا لے آنے یہ وہ بندہ ہے جس کا کوئی حصول نہیں ہے کوئی دین نہیں ہے کوئی مذہب نہیں ہے اس کا ماں ہے نہ باپ ہے نہ بھائی ہے نہ بہن ہے یہ میں ریکارڈ پر بتا رہا ہوں باپ اس کا ترس کے مار گیا ایک ایک شادی پہ تھا ایسی باتیں خانج صاحب کہتے ہیں خانج صاحب ریسے تو آبی بڑے اس قسم کے ہیں ٹریننگ مجھے انہوں نے دی ہوئی ہے ٹریننگ مجھے انہوں نے دی ہوئی ہے ٹریننگ مجھے انہوں نے دی ہوئی ہے ٹریننگ لیکن کہتا ہم بات باتیں کر مجھے یاد ہے کہ شادی تھی تو اس کا والد بیٹھا ہوا تھا تو یہ بھی اس شادی پہ گیا ایمیران خان تو وہ ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے اس کے والد صاحب کے ساتھ وہ اکرام اللہ نیازی صاحب کے پاس تو اس نے کہا گیا کہ یہ بیٹا لیکن ہے اور آمدہ یہ ان کے لفظ تھے یہ اس کے باپ کیوں آپ نے دوستوں کے ساتھ لفظ تھے میں ایسے نہیں بات کر رہا پوچھیں اس کے بنوئی سے سعید اللہ سے پوچھیں حفیظ اللہ سے پوچھیں یہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ رانا صاحب یہ دونوں لفظ میں ایکس پائنچ کرتا ہوں مسیبت یہ ہے مسیبت یہ ہے کہ آپ لوگ بڑے ششتہ ویلیوز والے لوگ ہیں آپ ہر بار اس کو بھی کہیں کوئی اپنا لفظ واپس جلیں اس سے واپس کرا کے دکھا دیں مجھے نہیں میں اسے نہیں کہہ رہا ہوں میں کریکٹر کی ریفلیکشن دے رہا ہوں کیونکہ یہ ریفلیکشن ہے ہر کسی کی دیکھ رہا مجھے دیکھ رہا ہر بندہ کے ایک انہوں کو انہیں ٹکٹے جنہی مزے ہونے دیں مجھے ہنسلی مجھے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ کچھ میں جانتا ہوں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں اپنے دوستوں کو پی ڈے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں اگر نہیں ان کو پتا تو فروز والا میں میرا وہ علاقہ ہے میرا حلقہ ہے وہاں پہ ایک زمین عمران خان نے کرپشن میں لی ہوئی میں والد نے اس کا میں یہ پی ایم ایل اینا پڑے شریف لوگ ہیں بہت ہی میرے میں تو کہتا رہا مجھے پتا چلا اس کی کہانی میں ہم سنا رہا ہوں آپ کو ایک عورت تھی اور اس کی زمین تھی تو اس کی رشوت کے نام پہ اس نے وہ زمین لے لی ان کے والے سامنے اور یہ کہا کہ جنرل پاور اٹارنی مجھے دے دو کیونکہ نام نہیں کرانی کیونکہ افسر تھے تو صاحب تا وہی بات تو وہ پاور اٹارنی لے لی دوزار دو میں وہ زمین ایز ای جنرل پاور اٹارنی اپنے بیٹے عمران خان کے نام ٹرانسفر کرا دی جنرل پاور اٹارنی ہونے کے ناتے اور ستر لاکھ میں کہا کہ یہ میں زمین فلاں عورت کی اپنے بیٹے کو دے رہا ہوں جنرل پاور اٹارنی وہ تھا اپنے بیٹے کو دے دی چلے خیر ہے لیکن میں نے ان سے کہا خاجہ صاحب سارے سے جب یہ پنامہ تھا تو میں نے کہا ان کو پوچھیں اس نے ڈیکلیئر نہیں فرقی کسی دوزار دو میں وہ میرا ممبر تھا نہیں بان میں اس نے جو ہے نا کہا تھا کہ میں نے میرے نیریٹنس ہے نہیں وہ بائی بائی کی میں وہ دو تین نہیں گفت کی بات ہوئی بیچ میں تین اس نے سٹانس لی ہے اس نے دوزار دو میں ڈیکلیئر نہیں کی لیکن جب یہ ہم نے بات کی ان کو میں نے دی آہ ڈاکومنٹس دیئے کہ آپ بھی سپریم کورٹ جائیں اور کہیں کہ یہ پوچھ لیں کہ ستر لاکھ رپیہ اس کا کیش اس پہ لکھا ہوا تھا کیش پہ گیا ہے کہ یہ کس بینک سے نکال لیا ہے عمران خانے کیا منی ٹریل ہے اس کی وہی منی ٹریل منی ٹریل ستر لاکھ کی بتا دے اور اس کے باپ نے وہ پیسے لیے تو اس عورت کے کیا اس عورت کو وہ پیسے گیا ہے کس اکاؤنڈ میں گیا ہے وہ ایک فیک ٹرانزیکشن تھی نو سربازی تھی کہ وہ زمین کرپشن کی لی اور اپنے بیٹے کو دے دی جو اس نے ڈیکلیئری بھی نہ کی جب یہ چیز اٹھی تو اس نے کہا یہ تو میرے وراست میں آئی ہے پھر اس نے کہا نہیں میں نے پرچیز کی ہے پھر اس نے کہا مجھے گفٹ ہوئی ہے پھر اس نے کیا کہا جی ایک ہرسی کی سی میں نے وراستی کوئی اس قسم کا اب اس کا ابھی تاکہ انہوں نے کچھ نہیں کیا چلو سوگے تو بابا رحم تھے تھا وہ اب وہ وہی بابا رحم تھے بابا ٹیم دیکھے ذرا کتنے فراڈی یہ پیدا ہوئے ہیں اس دنیا میں ساکم نصار ہے میں ٹینٹ لگاؤں گا میں مر جاؤں گا اور یار تمہیں بچپن سے جانتے ہیں تیرا ٹینٹ یہ ساکم نصار کہتا ہے میں نے تو پارٹلی صادق اور امین کہا تھا یہی کہا ہے نا اس نے اب مجھے پتائیں یہ یہ چیز جیسے ساں پاکستان کا پارٹلی صادق امین یا ہوتا ہے یا سر نہیں ہوتا اگر میں کروڑ سچ کہوں اور ایک چھوٹا سا وہ کہتے ہیں سچ میں جھوٹ ملا تو سچ نہیں رہتا سچ میں جھوٹ ملا تو سچ نہیں رہتا تو جھوٹ اگر آپ کہتے ہیں پارٹلی یہ انٹلیکٹ میں انٹلیکٹ کی بات کر رہا ہوں جو انٹلیکٹ ایسا ہے اس کا چیف جسٹس او پاکستان کا میں نے تو ایک 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 خاص مقصود اس وقت میں کہا تھا یہ صادق اور امین ہے یہ چیف جسٹس کا حال تھا اور یہ صادق امین ڈکلیئر ہو گیا اور اس کے بعد جو صادق امین نے گل کھلائے جو اس نے گڑیاں پیچی جو اس نے ہیرے جو آراد کٹھے کیے میں افسوس مجھے یہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ گڑی شڑی گڑی چور جو بھی کہیں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ چوری کی کپیسٹی بھی نہیں ہے واز بھی لے گیا چوری کر کے واز جو ملے تھے نا واز وہ بھی اس لیسٹ میں ہے جو لے گیا تھا واز واز آپ کو پتا ہے واز کتنے کا ہو سکتا ہے یار واز ہم لے گئے ہو چھوڑی نہیں کچھ چیز خدا کے لیے آپ اپنے اپنے کرتوتوں پہ گوھر کریں تو مثال نہیں ہو کبھی کہتا ہے کہ مجھے وہاں پہ گولی لگی ہے مجھے یہ بیٹھے ہو مجھے بتائیں کہ کون سی گولی لگی ہے اس کو کہ جب یہ ٹرک پہ کھڑا ہے یہاں تک تو یہ کور تھا یہ پاؤں میں کس گولی کون سی تھی جو یہاں سے چلی ہو وہاں سے نیچے ہوتی ہوتی نیچے چلی گئی وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ دو لوگ دکھاتے ہیں یہ بیٹھا ہوا ہے ریڈی میں ریڈی میں بیٹھا ہوا ہے آگے ٹانگ بانکے تو پرویز علیہ دوسری یہ کر کے ریڈی چلا رہا ہے دیجہ رائے خدا کی کہ انہوں نے دیجہ سکھی ہے رائے خدا ہوئی یہ یہ ڈرامے باز ہیں یہ شباز گل وہ یہ بانتا تھا کوڑ میں گردن اپنی اور بار پھینکتا تھا وہ باگ جاتا تھا یہ سر یہ سرٹی فائیڈ وہ کہتا ہے صادق میری سرٹی فائیڈ فراڈی ہیں یہ سرٹی فائیڈ نو سر باز ہیں یہ سارا ٹول ہے نو سر بازوں کا اور ابھی تک ابھی تک ٹانگ جب وہ سنے باہر آنا ہوتا ہے عدالت میں ٹانگ ایسے کار لیتا ہے جب وہ جلسے میں جانا ہوتا ہے تو پھر کوئی ٹھیک گھڑا ہو جاتا ہے تو یہ قوم کو سوچنا چاہیے ہماری عدلیہ کو سوچنا چاہیے کہ کس مقام پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں خدا کا خوف کریں چھوڑ دیں نظریہ ضرورت چھوڑ دیں پنچہتی فیصلے چھوڑ دیں اینگل 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 جو جسٹس آتا ہے اسے چھوڑ دیں تو یہ بڑی ایک تاریخ تلق حقیقت اور تلق تاریخ ہے ہماری عدلیہ کی جو جسٹس منیر سے اور مولوی تمیزوں دن سے شروع ہوئی ہے اور آج تک چل رہی ہے ہم سمجھتے تھے یہ شاید ٹھیک ہو کہیں گے ہم سمجھتے تھے یہ ازادی کی تاریخ جو عدلیہ ازادی کی تاریخ کس نے چلائی کس نے ان کو باعزت کیا ورنہ اگر اس وقت تاریخ نہ چلتی تو آج عدلیہ کا یہ جو نامنشان ہوتا مشرف ان کو وہ سبق سکھاتا جو زندگی میں یہ یاد رکھتے وہ آپ لوگوں نے ہم لوگوں نے یہ ساری جو بیٹھے ہوئے انہوں نے تاریخ چلائی عدلیہ کی ازادی کی اس کے وقار کے لیے کیا اور یہ ہمیں آ کے پھر انہوں نے اگزیکٹیو اتھاریٹی کو انہوں نے روڈ کرنا چرو کر دیا کبھی سی سی او کے اطمازلہ کرتے ہیں کبھی ڈی پیو کرتے ہیں کبھی فیڈل سیکرٹی کسی کر دیتے ہیں کبھی کوئی جاجمنٹ دیتے ہیں کبھی کوئی جاجمنٹ دیتے ہیں ہمیں تو سمجھ نہیں آتی ایک جاجمنٹ کسی اور ہائی کورٹ سے آ رہی ہوتی ہے دوسری کسی اور سے آ رہی ہوتی ہے تو خدا کے لیے آواز سنیں عوام کی یہ بیٹھی ہوئی ہے عوام یہ پاکستان کی عوام بیٹھی ہوئی ہے ان کی آواز سنیں یہ پارلیمنٹ ہے جس نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے ان کاموں کا انہوں نے یہ آپ کو سوہ موٹو کا اختیار دیا ہوئے لیکن ہم پہ استعمال کر رہے ہیں آپ جب چڑھائی کرتے ہیں ہم پہ کر دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا خوف کریں آپ اس طرح پرائیم مسٹر کو مجھے آوج کو کہہ رہا تھا کہ دنیا میں کسی بھی پارلیمنٹی جہاں سسٹم ہیں دنیا میں چاہے انڈیا ہے یا کسی جگہ پہ بھی ہے وہ یوکے ہے کانیڈا ہے جہاں جہاں کامن ویلتھ کے لوگ ہیں وہاں پہ کسی پرائیم مسٹر کو ڈسمنس ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہے عدلیہ سے مجھے بتا دے کہ بلایا ہو تو انہوں نے کہا جی آپ ڈسمنس ہیں یہی سے یوسر رضا کو انہوں نے کہا یہی سے آپ بیٹھے یہی فارغ یہ بائیس کروڑ عوام کا نمیدہ اٹھ کے آپ ایک سیکنڈ میں فارغ کر دیتے ہیں اور عدم عدمات کی تاریخ آپ صبح موٹو لیتے ہیں ٹھیک ہے اس وقت آپ نے کیا کیا اس وقت آپ کو کیس یہاں بیٹھا ہوا کاسم سوری یہاں فہد تھا آرٹیکل فائیو ہم تو ہمیں سمجھ بھی نہیں ہے یہ بول کیا رہا ہے اس نے بولا اس نے کہا جی عدم عدمات فارغ اس کا مطلب ہے عدم عدمات کی جو پرویین ہے آرٹیکل ہے اگر اس در خدا خاص تھا یہ چیز سرے چڑھ جاتی جناب سپیکر یہ ووٹ آف کانفیڈنس کا آرٹیکل اس نے ڈلیٹ ہو جانا تھا آرٹیکل سے کانسٹیوشن سے یہ ختم ہو جانا تھا فارائیور یہاں بیٹھ کے اس نے وہ کیا دوسرا اس نے اسمبلی ڈیزولو کر دی دوسرے منٹ میں سب ٹائپ کی ہوئے تھا اور یہ یہ صدر عارف علوی ہے جس کو میں کہتا ہوں یہ ملانخہ کا منشی ہے منشی ہے مجھے بتائیں بڑے بڑے باوکار یہاں رہے ہیں صدر صدر ممنون صاحب تھے صدر طارد صاحب تھے کبھی پرائیم منسٹر کے پاس گئے ہیں پرائیم منسٹر میشہ چال کے اس کے عزت کے لیے اس کے پاس آیا ہے جب بھی کوئی بات ہوئی یہ تو وہاں جاتا ہے وہ کیا زمان پاہر چلا جاتا ہے وہاں بیٹھ کے وہاں پہ ڈکٹیشن لیتا ہے اور منشی گیا ہوتے ہیں ہر عین کی خلاف ورزی صدر پاکستان نے کی ہے ہر عین کی خلاف ورزی عمران خان نے کی ہے پارلیمنٹ کو انڈرمائن کیا اس نے پارلیمنٹ کو اس نے انڈرمائن کیا عمران خان نے بے توکیر کیا اس پارلیمنٹ کو کبھی آتے ہیں کبھی جاتے ہیں کبھی آتے ہیں کبھی جاتے ہیں کال یہاں پہ لشکر ایک آیا ایسے نعرے لگاتے جس طرح جتے آتے ہیں علامہ اقبال کا پوتر کل میں شرم سے ڈوب کے مار گیا ہوں علامہ اقبال کا پوتر جس طرح چنگڑ میں لے دا کوئی گنڈا ہوں دا ہے ہنسلی وہ ولید اقبال آپ دیکھیں صرف خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں یہاں دیکھیں نا سب سے آگے والا ولید اقبال یار جوید اقبال کے بیٹے ہو وہ جاج ناصرہ جاج شریف ہو اس کے بیٹے تمہیں شرم ہی آتی ہے ایک چھوٹی چھوٹی امنیش شیف سینیٹرز کیا ہوتے ہیں کریکٹر کے سامنے میں سب کوئی چیزیں نہیں ہوتی حصول کے سامنے کوئی چیزیں نہیں ہوتی تو میں مزارش آپ سے کار رہا ہوں سر کہ یہ چیزیں اس وقت حکومت کو اور پارلیمنٹ کو کھڑا ہونے یہ نو اور نیور والی بات ہے آج یا کبھی بھی نہیں یہ دو اور ڈائی والی بات ہے میکنگ آلی بات ہے اگر نہیں ہوگا تو اس بات ختم پھر مجھے سے شورا ہے آتے رہے سیلیکشن ہو جائے گی یہ بڑے بڑے جگیردار بیٹھے ہوئے یہ سیلیکٹ ہو جائیں گے شورا میں تو یہ خدا کے لیے آپ پلٹیکل برکر ہیں آپ اس کو حکومت کو بھی چاہیے ویزیبل ہو حکومت ایکشن لے کھڑی ہو شیر کی ایک دن کی زندگی جو ہے نا گیدر کی ازار سو سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے شیر بنے یہ نہیں ہے اس حکومت کا کیا ڈٹیں کریں جو ہو رہا ہے ہم نے پاکستان پاکستان ہمارا دل کے بہت قریب ہے زندگیاں قربانیاں دی ہوئی ہیں لیکن پاکستان کو بچانا تو نکلیں اس طرح نہیں کمزور لوگوں کو تو کیا میں کمزور لوگوں کو تو ووٹ بھی کوئی نہیں دیتا میں میں کیا رہا ہوں کوئی بھی کوئی بھی نہیں ہوتا کمزور آدمی کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوتا آپ کھڑے ہوں پارلیمنٹ کھڑی ہو آج انتہان ہے انہوں نے انکروچمنٹ کس طرح کی ہے کس طرح داروں نے انکروچمنٹ کی ہے اپنے منڈیٹ سے بڑھ کے صرف اس کی وجہ سے یہ اس لحاظ کارتا رہا یہ اس پاکستان کو داروں کی تقدس کے لیے ان کے وقار کے لیے کچھ پیچھے آٹا رہا اور وہ آگے بڑھتے رہے پہلے دنی وہ کہہ در نپ دائیول اندہ پڑھ پہلے دنی پکڑھو پر آئی کو پہلے دنی گچھی سے پکڑھو پھر بات بنے گی ایسے نہیں ہے ایسے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں لیکن دردے دل سے دردے دل سے باتیں ہیں تو محمیدہ یہ پارلیمنٹ گوھر کرے گی بڑی مہربانی بہت شکریہ آپ ایسے میں ایک منتے شیفر کے بیزنس کر لوں آپ سپیچ کر چکے ہیں آپ تشیف رکھیں سینیٹر آزم نظیر طارد منسٹر فر لاو انڈ جسٹس موسیقی